رفایدہین اگر آپ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ بخاری مسلم میں لکھا ہے تو میرا خیال ہے یہ ان کو جٹکہ ہی آنسر دیا جائے کہ وہ کادیانیوں والے طریقے پر پڑھ رہے ہیں اور پھر انہیں کہے کہ کادیانی اس طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جس طریقے پر یہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہے آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں تو بھائی میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ڈاکٹر سرجن اس فیلڈ کا تو میں ہونا میرے بھائی تو فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھے نا ان کو بتائیں کہ امی آپ قیامت والے دن کادیانی والے طریقے پر نماز کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں یا وہ طریقے پر جو بخاری مسلم میں لکھا ہے تو وہ خود کہیں گی بخاری مسلم تو انہیں کہیں جن درس میں آپ جاتی ہیں وہ کادیانی والے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں مرزا جیرمی نے ایک نہایت متعصبانہ اور متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے رفعالیدین کے حوالے سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ جو نماز میں رفعالیدین نہیں کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں ہم تو اس مانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان کچھ کے رفعالیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی بڑا سے سندر طریقے پر چھوڑا ہے اور اب یہ کہہ دیا کہ یہ جو حانفی ہیں ان کا طریقہ نماز قادیانیوں کی طرح ہے یعنی دنیا کے اندر کروڑوں حانفی مسلمان اور مالکی مسلمان جو نماز کے اندر رفعالیدین نہیں کرتے ان کے طریقہ نماز کو مرزا جلمی نے قادیانیوں کی طریقہ نماز کی طرح کہا کہ ان کا نماز کا طریقہ قادیانیوں کی طرح ہے قادیانیوں کی طرح یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تم قادیانیوں کی طرح نماز پڑھنا چھوڑ دو یہ تھم نے الکا اور نماز لکھا ہے اب مرزا جلمی کے اس باطل دعوے کا ہم انشاءاللہ تعالی الزامی اور تحقیقی دونوں طرح سے جواب دیں گے اور دلائل کی روشری میں میں بتاؤں گا کہ کون کون سی ہستی ہیں جو رفع و یدین کے بغیر نماز پڑھتی ہیں آیا کے نعوذ باللہ تعالی وہ تمام کے تمام قادیانیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور جہاں تک مرزا جلمی کا یہ کہنا کہ یہ ہنپی جو ہیں یہ قادیانیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں الزامی طور پر مرزا جلمی کو میں جواب دوں گا کہ کل کو تو پھر اہل تشیع اور روافظ بھی یہ کہیں گے کہ سنی یہودیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اہل سنت یہودیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں اور مرزا جلمی کے جن کے ساتھ مرزا جلمی کی زیادہ محبت ہے غیر مقالدین وحابی ان کے لیے تو اہل تشیع زیادہ کہیں گے کہ ان کا طریقہ نماز یہودیوں کی طرح ہے کیوں اس لیے کہ یہ سینے پر ہاتھ بانتے ہیں اور مرزا جلمی کی زیادہ محبت ہے اہل سنتی پر ہاتھ بانتے ہیں تو اب کیا کال کو اگر شیعہ اٹھ کے یہ کہیں کہ تمہارا سنیوں کا طریقہ نماز یہودیوں کی طرح ہے کیونکہ یہودی بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں بابیوں کو الزام دیں کہ تمہارا طریقہ نماز تو بالکل یہودیوں کی طرح کیونکہ یہودی جنہوں ہاتھ باندھتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو کیا یہ کہنے کی اجازت دی جائے گی اور کل کو اگر سنی شیعہ کو یہ کہیں کہ شیعہ کا طریقہ نماز عیسائیوں کی طرح ہے کیونکہ وہ نماز میں ہاتھ نہیں بانتے وہ جب عبادت کرتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں موسیقی اور پھر یہودی اور عیسائی وہ ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں اپنی عبادت کرتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں اگرچہ وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں لیکن ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں تو یہ کیا کہا جائے گا نعوذ باللہ تعالی کہ جو لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یا نماز بھی رفعی دین کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ان کا طریقہ نماز یہودیوں کی طرح ہے یا عیسائیوں کی طرح ہے جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا ویسے ہی کسی سنی مسلمان کو ٹانٹ کرتے ہو یہ کہنا کہ ان کا طریقہ نماز قادیانیوں کی طرح ہے یہ مرزا جیلمی کی ایک ہانفیوں سے تعصب اور بغض کی واضح دلیل اور واضح نشانی ہیں باقی کون لوگ ہیں جو نماز میں رفعی دین نہیں کرتے میں نیچے سے اوپر انشاءاللہ چلتے ہوئے حوالاجات پیش کروں گا پوری دنیا کے اندر کروڑوں سنی ہانفی مسلمان وہ ہیں جو نماز میں رفعی دین نہیں کرتے تو کیا ان کروڑوں سنی مسلمانوں کی نماز قادیانیوں کی طرح ہے جبکہ قادیانی وہ ہیں جو غیر مقلد ہیں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے یہ بقیدہ ان کی کتابوں کے طرح لکھا ہوا ہے اور میں اس پر دلیل بھی دے چکا ہوں کہ قادیانی کسی کی تقلید نہیں کرتے اور اگر آپ اقلا بھی بات دیکھیں تو اقلا بھی بات وہ ایسے ہی ہے کیونکہ جب وہ مرزا غلام قادیانیوں کو اپنا نبی مار رہے ہیں جب وہ اس کے لئے نبوت کلیم کر رہے ہیں تو وہ اپنے مضعومہ نبی کو چھوڑ کر امام ابو نیفہ جو کہ امتی ہیں ان کی تقلید کیسے کریں گے مرزا غلام قادیانی جب اپنے لئے نبوت کلیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے لئے وہ ایک امتی کی تقلید کیسے کرے گا تو مرزا غلام قادیانی وہ امام آزب ابو نیفہ کی تقلید نہیں کرتا تھا نہ قادعہ نہیں کرتے اب ان کا طریقہ نماز یہ ہے کہ بعض قادعہ نہیں وہ ہیں جو رفولی دین کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو رفولی دین نہیں کرتے اب پوری دنیا کے در کرونوں ہنفی مسلمان ہیں جو نماز میں رفولی دین نہیں کرتے اور لاکھوں مالکی مسلمان بلکہ کرونے ایسے مالکی مسلمان ہیں جو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پر رفولی دین نہیں کرتے امام مالک رحمت اللہ کی جو فقہ کی معروف کتاب ہے جس کو مرزا نے بھی موتبر مانا ہے المدونت الکبرہ کی پہلی جل صفحہ نمبر 118 اور 119 نکال کر دیکھ لیں صفحہ نمبر 118 پہ موجود ہے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعہ دین کو جانتا ہی نہیں اور امام مالک کے نزیق نماز کے اندر شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعہ دین کرنا یہ ضعیف ہے یہ المدونت الکبرہ کی پہلی جل صفحہ 118 پہ لکھا ہوا ہے اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں یعنی امام ابو نیفہ کے پیروکار امام مالک کے پیروکار وہ بھی نماز میں رفعہ دین نہیں کرتے اور وہ تابعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے نماز کا طریقہ سیکھا وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعہ دین نہیں کرتے یہ مصنف ابن ابن شہبہ ہے اور اس میں دوہزار چار سو اکسٹھ نمبر ایویت ہے ابو اسحاد کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضرت علی کے شہگرد ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شہگرد ہیں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شہگرد یعنی جنہوں نے نماز کا طریقہ مولا علی اور عبداللہ ابن مسعود سے ذکر ہے وہ شروع نماز کے علاوہ باقی مقام پہ رفعہ دین نہیں کرتے جامع ترمزی میں دو سو ستاوہ نمبر ٹو فائف سیون نمبر حدیث کے تحت امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بیان کی اور بیان کر کے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل علم کثیر صحابہ اور کثیر اہل علم تابعین ان کا بھی موقع یہ ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعہ دین نہیں کرتے تو کیا ان صحابہ اور ان تابعین کی نماز بھی قادیانی والی نماز ہے ہنفیوں کی نماز بھی نوز بلا قادیانی والی مالکیوں کی نماز بھی قادیانی والی اور جنہوں نے مولا علی سے نماز کی ان کی نماز بھی قادیانی والی جنہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نماز کی ان کی نماز بھی قادیانی والی اہل علم صحابہ کی نماز بھی قادیانی والی تابعین کی نماز بھی نوز بلا قادیانی والی اور وہ اہل علم صحابہ کون ہیں جو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعہ دین نہیں کرتے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ صحیح سرند سے امام ابو بکر ابن ابی شہبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابن شہبہ میں دوزار چار سو ستاوہ نمبر ٹو فور فائیو سیون نمبر حدیث لے کے ہے امام ابو بکر ابن ابن شہبہ امام وقی سے امام وقی ابو بکر ناشلی سے ابو بکر ناشلی آسیب بن کلیب سے اور آسیب بن کلیب کلیب بن شہاب تابی سے یہ حدیث لے کے ہے کہ ایک کلیب بن شہاب تابی کہتے کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پر فریدائن نہیں کرتے تھے یہ حدیث بلکل سند کے اعتباسے صحیح ہے امام بدر الدین اینی نے عمدت القاری شہر سیل بخاری کی جلد پانچ میں اس حدیث کو صحیح کرا دیا امام زیلعی نے نسب رائے کی پہلی جلد میں اس حدیث کو صحیح کرا دیا اور اس حدیث کا ایک ایک راوی سکھا امام ابو بکر ابن ابی شہاب بھی سکھا ابو بکر ناشلی بھی سکھا آسم بن قلائب بھی سکھا قلائب بن شہاب بھی سکھا تمام سکھا رابعوں سے یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ مولا علی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پر فریدائن نہیں کرتے تھے تو کیا مرزا جلی میں نعوذ باللہ تعالی یہ کہے گا کہ مولا علی کی نماز نعوذ باللہ تعالی قادیانی علی نماز ہے علیہ عوذ باللہ تعالی اور کوئی ایک بھی حدیث زخیرہ حدیث میں سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ مولا علی نماز میں رفعہ دین کرتے ہوں ہاں ترکی رفعہ دین مولا علی سے نماز میں رفعہ دین نہ کرنا یہ سند صحیح سے مصنف ابن عبی شہابہ سے ثابت ہے چوبیس سو ستا ونور عدیث ایک روایت مرزا جلی میں پیش کرتا ہے کہ مولا علی نبی پاک علیہ السلام کی نماز کا طریقہ رفعہ دین سے بیان کرتے ہیں اور وہ روایت میں اس پر بقیدہ ویڈیوز بنا چکا ہوں وہ روایت سند کے اعتبار سے زیف ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمن ابن عبی زناد راوی ہے جو کہ جمہور محدثین کے انزیق زیف راوی ہے یہ امام حیثمی کے مجموع زواید ہے جلد نمبر 4 سفر نمبر 407 میں امام حیثمی فرماتے ہیں کہ دعفہ الجمہور عبد الرحمن ابن عبی زناد کو جمہور محدثین نے زیف کرا دی ہے تو یہ روایت عبد الرحمن ابن عبی زناد کی وجہ سے زیف ہے جو مولا علی کے والے سے بیان کی آتی ہے مولا علی کا اپنا عمل کیا ہے اپنا عمل یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعی دانے مولا علی نہیں کرتے تو نعوذ باللہ تعالی کیا مولا علی کے بارے میں سے جنمی یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ وہ ان کی نماز جو نہ وہ قادیانیوں کی طرح الاریاز باللہ تعالی پھر مصنف ابن ابن شہبہ کے اندر حدیث موجود ہے چوبیس سو انتر امام اسوات تابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فرو خلیفہ راشد کے ساتھ نماز پڑی تو حضرت عمر بن نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعی دانے نہیں کرتے چوبیس سو سٹسٹ دوہزار چار سو سٹسٹ نمبر حدیث ہے امام مجاہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کو نماز پڑھتے دیکھا عبداللہ بن عمر نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعی دانے نہیں کرتے تھے مولا علی عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا فاروق عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور جن لوگوں نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے نماز سیکھی وہ سارے کے سارے نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفعی دانے نہیں کرتے تو کیا مرزا جلیمی ان سب کے بارے میں یہ کہے گا کہ ان کی نماز نعوذ بلک قادیانے والی نماز ہے علیہ عزباللہ تعالی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں رفعی دان کا ترق ثابت ہے امام ترمزی جامعہ ترمزی میں دو سو ستاون نمبر اور امام نسائی اپنی سنن نسائی کے اندر ایک ہزار چھبیس نمبر حدیث لے کے ہے یہ میرے پاس جامعہ ترمزی کا نسخہ ہے جو ریاض سعودیہ سے چھپا ہے جس پر ناصر الدین البانی کی تحقیم ہے اس میں دو سو ستاون نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا اور یہ سنن نسائی اس میں ایک ہزار چھبیس نمبر حدیث ہے اس میں بھی ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی نماز کے شروع کے علاوہ باقی کسی مقاب پر فائدہیں نہیں کیا نہ رکو جاتے نہ رکو سے اڑتے نہ سعیدے جاتے نہ سعیدے سے اڑتے اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ترک کرنا ثابت ہے احادیث موجود اور اسی پر امام عظم ابو نیفہ کا عمل اسی پر امام مالی کا عمل ہے علم و دونت القبرہ کی پہلے جل صفحہ 119 اٹھا کر دیکھ لیں امام مالک کا اسدلال عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے ہی ہے اور وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پر فائدہ نہیں کرنے کے قائل نہیں تو آئیم مجتہدین میں سے امام ابو نیفہ امام مالک اور کثیر اجلہ اہل علم صاحبہ اہل علم طابعین اور امت کی اکثریت وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پر فائدہ نہیں کرتی کیا ان ساروں کی نماز نعوذ باللہ تعالیٰ قادیانیوں کی طرح ہے جیسے اگر شیعہ آل سنت کو یہ الزام دے کہ اہل سنت کی نماز یہودیوں کی طرح ہے کیونکہ یہ ہاتھ مانتے ہیں اور وہابی غیرم وقلیدی وہ سینے پر ہاتھ مانتے ہیں کیونکہ یہودی بھی سینے پر ہاتھ مانتے ہیں لہذا وہابیوں کو اگر وہ الزام دیتے ہیں تو کیا ان کا یہ الزام دیرن درست ہوگا ایسے ہی سنی اگر شیعہ کو یہ کہیں کہ تمہاری نماز عیسائیوں کی طرح ہے کیونکہ عیسائی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تم بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو تو کیا اس طرح کہاں جا سکتا ہے جیسے یہ نہیں کہاں جا سکتا ہے ایسے ہی مرزا جنمی کا یہ کہنا بھی باطل اور مردود ہے کہ حنفیوں کی نماز وہ قادیانیوں کی طرح ہے بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و اجماعت اہناب وہ اپنی نماز کے دلائل اللہ کے فضل و کرم سے رکھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے دلائل سے احادیثیں دکھا دیا ہے